عبدالوحاب ثقفی نے بیان کیا دوسری سند مجھ سے خلیفہ بن خیات نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالوحاب ثقفی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے حبیب معلم نے بیان کیا ان سے عطا بن نبی رباہ نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے حج کا احرام باندھا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور طلحہ کے سوا اور کسی کے ساتھ قربانی نہیں تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے آئے تھے اور ان کے ساتھ بھی قربانی تھی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب لوگ اپنے حج کے احرام کو عمر کا کر لیں پھر تواف اور سعی کے بعد بالت رشوالیں اور احرام کھول ڈالیں لیکن وہ لوگ اس حکم سے مستثنہ ہیں اس پر صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا ہم منا میں اس طرح جائیں گے کہ ہمارے ذکر سے منی ٹپک رہی ہو یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا اور جب قربانی کا جانور ساتھ نہ ہوتا تو میں بھی عمرہ اور حج کے درمیان احرام کھول ڈالتا اور عائشہ رضی اللہ عنہ اس حج میں حائزہ ہو گئی تھی اس لیے انہوں نے بیت اللہ کے تواف کے سوا اور دوسرے ارکان حج ادا کیے پھر جب پاک ہو لیں تو تواف بھی کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ سب لوگ تو حج اور عمرہ دونوں کر کے جا رہے ہیں لیکن میں نے صرف حج ہی کیا ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عبی بکر کو حکم دیا کہ انہیں تنائیم لے جائیں اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھیں اس طرح عائشہ رضی اللہ عنہ نے حج کے بعد عمرہ کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 1651